مسلمہ کذاب جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف بیجا تھا یہ واقعہ علامہ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ متوفہ 463 ہجرینِ الاسطیعاب فی معرفت الاسحاب میں اور علامہ ابن عسیر جزری رحمت اللہ علیہ متوفہ 630 ہجرینِ اسطل غابہ فی معرفت السحابہ میں ان کے ترجمے میں لکھا ہے کہ جب یہ مسلمہ کے پاس گئے اور اسے جا کر نبوت کی دعوت دی مسلمہ کہنے لگا کیا تم مجھے نبی مانتے ہو انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اس بدبخت نے اپنے کارندوں سے کہا اس کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا جائے تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک عضو کو کاٹا گیا لیکن ہر مرتبہ ان کی زبان پر ایک جملہ تھا کہ میں حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا یہاں تک کہ بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو سب سے پہلی جو قربانی دی ہیں گویا ختم نبوت کے لئے وہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی اور سب سے پہلے اجماع صحابہ کا اسی مسئلے پر ہوا ہے اسود آنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس دور کے اندر ایک بڑے تابعی گزرے ہیں عبداللہ بن صوب جو ابو مسلم خولانی کے نام سے مشہور تھے ان کا واقعہ امام ابو نعیم اسفہانی رحمت اللہ علیہ نے حلیت الاولیاء میں ذکر کیا ہے ابو نعیم اسفہانی ان کے پاس گئے انہیں دعوت دی بجائے اسود آنسی ایمان لانے کے اس ظالم نے کہا تم مجھے نبی مانتے ہو کہا میں بہرہ ہوں تمہاری بات نہیں سنتا مقصد تھا میں ایسی باتوں کی درب دھیان نہیں دیتا جو جھوٹھی باتیں اور بکواس ہو حضور آخری پہ غمبر ہیں اس ظالم نے آگ لگا دی اور آگ بڑکائی اور حضرت ابو مسلم خولانی کو اس آگ میں ڈال دیا لیکن اللہ کا کرنا آگ تو اس وقت تک جلا نہیں سکتی جب تک آگ کے پیدا کرنے والے رب کا حکم اس کے جلانے کا نہ ہو تو آگ نے حضرت ابو مسلم خولانی کے اقبال کو بھی نہیں جلایا اسود انسی کے کارندوں نے جب یہ دیکھا تو اپنے جھوٹے پیغمبر سے کہا کہ رات و رات اس کو نکال دو صبح لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تو لوگ اسے سچا جان کر جس پیغمبر کی یہ دعوت دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر ایمان لے آئیں گے تو انہوں نے رات و رات انہیں ملک بدر کر دیا حضرت ابو مسلم خولانی رضی رحمہ اللہ وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے جیسے مسجد نبوی میں آئے انہوں نے اپنی سواری کو باہر باندھا ایک ستون کے پیچھے آ کر یہ نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھ کر سلام کیا انہوں نے جواب دیا انہوں نے دیکھا ایک اجنبی آدمی ہے پوچھا کیا تم جانتے ہو یمند کے اندر جس شخص کو آگ میں ڈالا تھا اللہ کے دشمن اسود انسی نے اور اللہ نے آگ سے انہیں محفوظ رکھا وہ کون ہے انہوں نے کہا اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی کہا میں تمہیں قسم دیتا ہو کیا تم ہی وہ شخص تو نہیں ہو جس کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا ابو مسلم خولانی خاموش رہے حضرت عمر سمجھ گئے فرمایا تم ہی ہو انہوں نے سر ہلایا ہاں میں ہی ہو اس نے مجھے آگ میں ڈالا تھا لیکن اللہ نے آگ کو میرے لئے تھنڈا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کی پیشانی کو چوما اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر آئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دائیں طرف حضرت عبو بکر صدیق بیٹھے تھے بائیں طرف حضرت عمر بیٹھے تھے درمیان میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ نے اس امت میں ہمیں وہ انسان دکھا دیا جس کے ساتھ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ کیا تھا جیسا اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے لئے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اللہ نے اس امت میں وہ انسان ہمیں دکھایا جس کے لئے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تو یہ ابو مسلم خولانی وہ تھے جس نے اسود آنسی کو دعوت دی تو بجائے وہ بدبخت ایمان لاتا انہوں نے اسے آگ میں ڈالا اور اللہ نے عصاق کو ان کے لئے گلے بلزار بنا دیا